بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم بیٹی ایم میں ہوں تارک محمود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اس اجلاس کے بعد اور کہا کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سیاسی جھگڑوں کے لیے نہیں ہیں ہم عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں کہ وہ نظر سانی کریں اپنے فیصلے کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ گنجائش پیدا کی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ سب کا احترام ہے اور ہم نے احترام کے ساتھ ہی انہیں لیٹر لکھا تھا کسی کی توہین نہیں کی لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ باپ کو باپ بنایا جائے گا تو یہ لبو لہجہ تھا مولانا فضل الرحمن صاحب کا تو اس سے لگتا ہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر ریکنسیلیشن ہو جائے اس پلیٹ فارم کو دوبارہ ایفیکٹیو بنایا جائے تھا کہ لیکن پلوں کے نیچے سے اتنا پانی بیٹ چکا ہے کہ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر آج کے پروژرام میں گفتگو کریں گے ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو ایک مذہبی رہنما کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد سے جو صورتحال ہے پورے ملک اندر اگرچہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آگ کی اوپر مزید جلتی پہ تیل کا کام نہ کیا جائے ایوائٹ کی ہے بہت سارے چیزوں سے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو فوٹیجز نظر آ رہی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے گھنٹوں لوگ جو ہے وہ گزشتہ روز مختلف شہرہوں کے اوپر پورے ملک بھر میں پریشان رہے ہیں عورتے بچے بڑے ایڈمیسٹریشن کہاں تھی اور کل اگر آپ نے کسی کو گرفتار کرنا تھا تو اس کے متوقع ردعمل کے حوالے سے آپ نے کیا کیا پروینشل گورنمنٹس کو جو ہے وہ لائن اپ کیا کیونکہ میری یہاں جتنے افیشل سے بات ہوئی ہو کہتے ہیں جی ہم تو بالکل انویر تھے کوئی تیاری نہیں تھی نتیجہ یہ تھا کہ عوام جو ہے وہ بری طریقے سے رسوہ ہوتے رہے جو جو چیزیں ہوئی ہیں جو منظر ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر بھی پروڑیم کے اندر آج گفتو کریں گے ساتھ ساتھ رمضان شروع ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے ورلڈ بینک کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں اور لوگوں کی جو مہنگائی کرونا ہے کوشش کریں گے پروڑیم میں وہ بھی گفتو کریں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکنے قومی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی جو فائنائنس کمیٹی ہیں اس کے سربراہ محترم جناب فیض اللہ کموکہ صاحب مجھے جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محترم جناب خورم دستگیر خان صاحب نے اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق جپٹی چیئرمن سینٹ محترم جناب سلیم مانویوالا صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ خورم صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کو آپ اسی طرح سے لے رہے ہیں جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ گنجائش پیدا کی ہے این پی اور پیپلز پارٹی کے لیے کہ آئے اور چیزوں کو ریکنسیلیٹ کریں لیکن جو ایکسٹریم پوزیشن ہے جو ایک کہنا کہ جی آپ معافی مانگیں وہ کہتے ہیں آپ معافی مانگیں اس کے بعد یہ گنجائش باقی بچتی ہے یہ تو ایک نظریاتی طور پر ایک سیاسی اور آئینی جہد ہے جس میں یہ دس پارٹیاں اکٹھی ہو کر انہوں نے آغاز کیا اس میں ضرور جو ہے وہ جب وقت کے سامنے ایشوز آئے مختلف الیکشنز کے اور خاص طور پر سینٹ کے جو انتخابات تھے انہوں نے ایک تلقی پیدا کی ہے لیکن یہ بات بالکل درست ہے ہگر ہم اپنے ان مقاصد کو سامنے رکھیں جو ستائیس نکاتی علامیہ بیس ستمبر دوہزار بیس کو ان تمام جماعتوں نے اسلامباد میں دسخط کیے تھے جس کے اوپر تو پھر کوئی اپنے جو اختلافات ہیں ان کو آگے لے کے چل لیں گی وجہ نہیں بنتی تلقی ضرور ہوئی ہے کونسی سیٹ لے گیا کس نے سیٹ اختیار کرنے کے لیے کیا عربے استعمال کیے کونسی ایک جماعت ہے جس نے خرابی کی تو اس کا تعین بعد میں ہوتا رہے گا لیکن اصل میں تو اچھو یہ ہے کہ ملک میں آئین کی عملداری چاہیے ملک کے جو سیاسی اور جمہوری عمل ہے اس میں تو جو معبرائے آئین مداخلت ہے اسے ختم کرنا ہے اور اگر پی ڈی ایم کے کاجمشن تھا اس کے بارے میں اگر جس کا آپ نے اظہار بھی کیا شروع میں کہ جو چیلنج ہے وہ کل شام سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آ جائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ العالمین تھے جن کا حکم ہے کہ دوسروں مسلمانوں کے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو ان کے نام پہ جب اگر ریاست جو ہے وہ یہ آسانی پیدا نہ کر سکے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے استجاج کر سکتا ہے لیکن ریاست دوسرے جو عام شہری ہیں خاص طور پر جو ایشو کریئٹ ہوا ہے کہ بہت سارے جو مریض لوگ ہیں جو ایمبلنسوں میں تھے یا ویسے گاڑیوں میں ایک چاہ سے دوسرے شہر علاج کے لیے جا رہے تھے ہسپتالوں میں آکسٹن کی سپلائی کا ایشو تھا تو وہ جو ساری امبات ہوئی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے اور آپ پولیس کے اوپر بھی جو ایک زدو کوپ سے جانے جا رہی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے تو یہ ریاست نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور جب ریاست جو ہے اس طرح کے معاملات میں پہلے انوالو رہی ہو یا دوسری جو خومتیں ہیں پشلی ان کے خلاف یہی استعمال ہوا اتیار تو پھر ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی جو سیاست اور جمہوریت ہے اس میں جو تروڑ مروڑ آیا اسے سیدھا کرنا ہے اور یہ سیدھا کرنے کے لیے پی ڈی ایم بنی ہے تو اس پہ بلا شبہ اس میں فلیکسیبیلٹی موجود ہے کہ اگر ای این پی اور بیوز پارٹی جو ہیں عہدوں سے ہٹ کر جو نظریہ ہے اس کے اوپر سوچیں گے تو ہم سب ایک اٹھے ہوکہ انشاءاللہ آنے والے بجٹ سیشن میں بھی ہم جو ہیں کوئی راست اقضام کر سکتے ہیں سلیم آنڈوید صاحب مولانا فضل ریمان صاحب نے جو کہا کہ اے این پی اور پیپلز پارٹی اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں تو اب اس کی گنجائش باقی ہے دیکھیں میں قرم دستگیر صاحب سے اگری کرتا ہوں دیکھیں پہلے تو شو کاؤز نوٹس دہ ورڈ شو کاؤز نوٹس یہ میں اس سے بڑا میرا اختلاف ہے اور میرا خال قرم صاحب میرے سے اگری کریں گے اگر یہی بات ایک مل کے بیٹھ کے ایک ان سے وضاعت لے لیتے یا ان سے بات کر لیتے بجائے شو کاؤز دیکھیں شو کاؤز نوٹس دینا کسی پارٹی کو ایک دوسری پارٹی کو دینا بنتا نہیں اور اسی پہ بڑا ردعمل آیا ہے پارٹی کے اندر اور سی ای سی کے ہمارے اجلاس میں بھی لوگوں نے اس کو بڑا خراب سمجھا ہے اور پہلی دفعہ اس قسم کی چیز ہوئی ہے ایم آر ڈی بھی تھی دوسری پارٹیاں بھی تھی دوسری مومنٹس بھی چلی ہیں پاسٹ میں کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ ایک پارٹی یا ایک پارٹیاں ایک دوسرے کو شو کاؤز نوٹس دے رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شو کاؤز نوٹس کا جو ٹریڈیشن بنا ہے اس کو بلکل ختم کر دینا چاہیے نہ کوئی پارٹی ایک دوسرے کو کوئی ایکسپلینیشن دینے کے لیے کسی کو ضرورت نہیں ہے یہ ایک ایک فرینڈلی فورم پارٹیوں کا بنا تھا ایک جوائنٹ ایک ایجنڈا کے اوپر کام کرنے کے لیے جیسے خورم دسترگیر صاحب نے کہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹھ کے بات کی جائے بجائے ایکسپلینیشن مانگنے کے رائٹنگ میں اور شو کاؤز نوٹس دینے کے تو یہ مسئلے حال ہو سکتے ہیں دیکھیں بڑے بڑے مسئلے پارٹیاں پولیٹکل پارٹیاں بیٹھ کے حال کر لیتی ہیں سلیم صاحب لیکن بڑے بڑے اتنی مچور پارٹیاں کت کارٹھ والے لوگ تو یہ تو کوئی ایک ون فون کالاوے والی سیچویشن تھی ایک کال ایک دوسرے کو ساتھ کرتے تو اسی ٹائم بیٹھ جاتے یہ نوبت ہی نہ آتی جی بالکل بالکل اور جو مولانا صاحب آج کر رہے ہیں اگر یہ شو کاؤز نوٹس سے پہلے کر لیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب بینگ دی پریزیڈنٹ آف دیس پویڈی ایم اگر پی ایم ایل این میں کریئٹ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی میں کریئٹ ہو گئے ہیں تو وہ یہ رول پلے کر کے ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں اور دیکھیں ایسا لیڈر آف اپوزیشن ہو گیا کوئی اور پوزیشن ہو گئی ہم سب کہتے ہیں کہ ہم پوزیشن کی سیاست نہیں کر رہے تو جب ہم پوزیشن کی سیاست نہیں کر رہے تو ان چیزوں کی کیوں ایشو بنائے جا رہے ہیں تو ان ایشوز کو ہم ریزولپ کر سکتے ہیں اور میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی میچور پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ تو ایشوز آنے ہی نہیں چاہیے تھے اگر آگئے ہیں تو ان کو مل بیٹھ کے ریزولپ کریں ایک دوسرے سے خطو خداوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فیضاللہ کموکہ صاحب یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ڈیفرنس ہوا جو پی ڈی ایم میں ہوا اس سے کوئی وقتی طور پر تو ریلیف ملا ہوگا لیکن اگر یہ پارٹیز پھر دوبارہ اسی طرح سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو یہ تھرٹ ہوگا آپ کے لیے دیکھیں پہلے دن سے ہمیں پتا ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب بڑا واضح لفظوں میں کہا تھا کہ جب ابھی ہمارے پاس حکومت نہیں بھی آئی تھی تو اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اگر حکومت ہمیں مل جائے گی تو جب احتساب کا عمل شروع ہوگا تو یہ تمام پارٹیاں اپنا اپنا جو پیسہ ہے جو لوٹ مار کا سلسلہ رہا جو خرابیاں ہوئیں تو ان کو بچانے کے لیے یہ بالکل پیپلز پارٹی نون لیگ اور دوسری جماعتیں جو ہیں یہ پی کے اخلاف یہ سارے لوگ ایک مقام پہ کٹے ہوں گے اور اس وقت تک کٹے رہیں گے جب تک ان کو اپنا مفاد داتا رہے گی جہاں پہ ان کے مفاد پہ زائے گی تو ہر پارٹی اپنے پر اور جیسے بھی خورم دستگیر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کوئی روتوں کی جنگ نہیں ہے تو ایک اپوزیشن لیڈر وہاں پہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی پوزیشن یہ ایسرے کو شوکاوز نوٹس دینے پہ اوٹر آئے جیسے اگری سینٹر صاحب فرما رہے تھے سیاسی پارٹیوں کا ایک سیاسی پارٹی کا دوسری جنگ پارٹی کو شوکاوز یہ ویسے پاکستان کی تاریخ میں میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں خورم صاحب یہ کموکر صاحب کہتے کہ اگر عوضوں کی جنگ نہیں تھی تو لیڈر آف دی اپوزیشن والے معاملے کیوں پر کیوں لڑ پڑے اور یہ شوکاوز والا معاملہ اور آج پیپلز پارٹی نے ایک شکوہ اور کیا کہ انٹرا کورٹ اپیل میں ہم سمجھ رہے تھے آپ ہمارے ساتھ آئیں گے لیکن کوئی ساتھ نہیں آیا ان کے نہیں یہ مستقل طور پر ایک ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ آپس میں گفتگو کا رابطے کا مشاورت کا فقدان ہے اور پھر وہ جو فقدان ہے وہ شکایت بن کر میڈیا پر پبلکلی آ جاتا ہے کیونکہ درست پاتھ نہیں ہے یہ سب شکایتیں جو ہیں کہ پبلکلی کرنے والی نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو پیوز پارٹی سے ہمیں شکایت پیدا ہوئی پہلے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ مسلم لگ نون کو شکایت نہیں ہے یہ جو آٹھ جماعتیں پیوز پارٹی اور اے این پی کے علاوہ ہیں یہ ان آٹھ جماعتوں کی طرف سے شکایت پیدا ہو اور شکایت کیا تھی اعتماد میں نہ لینے کی شکایت یہ کوئی اشو نہیں ہے کہ سینٹ میں لیڈر آف دی آپوزیشن کون ہے پی ڈی ایم میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے لیکن ایک اعتماد ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہوئی تھی اور ہمیں تمام اس طرح کی اور اس لیے آج مولانا نے جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے انہوں نے ایک دروازہ کھولا ہے کہ آئیں بیٹھ کے یہ جو اگر اعتماد کی کمی پیدا ہوئی ہے اس سے ہم ریزولل کریں کہ اصل معاملہ آفصہ ہوئی ہے کہ ہمیں اس حکومت کے سامنے عوام کی آواز بننا ہے تو عوام کی تکلیف کی کیخیں ہیں پچھلے بائیس ماہ سے شیائے خوردونوش کی مہنگائی ہر ماہ دس فیصد سے زیادہ ہے ابھی پچھلے ہفتے آپ نے بھی نمبرز پڑے ہیں کہ ساڑھے اٹھارہ فیصد مہنگائی تھی پچھلے ہفتے پچھلے سال کے مقابلے میں اسی ہفتے میں تو عوام کے تو گلے کٹ گئے ہیں اور اوپر سے جب ہم حکومت یہ نویت سناتی ہے کہ جی بجلی کی قیمتوں میں چھتیس فیصد مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے گیس کی قیمت جو ہے وہ دگنی ہونے لگی ہے حکومت اگلے سال تیرہ سو عرب روپے کے مزید ٹیکس لگائے گی تو پھر یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ ہم نے پی ڈی ایم کی ذمہ داری ہے بہت اور پینٹسٹ فیصد ووٹوں کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ پی ڈی ایم کی ذمہ داری ہے کہ یہ آوازیں یہ چیخیں یہ تقلیف کی جو عوام کی سوچ ہے یہ قوم کے لیے ہم نے اس کی آواز بننا ہے اس ظالم حکومت کے سامنے اور اب کیونکہ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں یہ حکومت چلانے کے اہل نہیں ہے چاہے وہ معاشی پالیسی ہے چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے چاہے وہ وفاقی پالیسی ہے چاہیے ابھی جو کل امن اومان کی صورتحال خراب ہوئی ہے رات کو وہ پاکستان کی چاروں صبحوں میں ہوئی ہے تو چاروں صبحوں میں ایک بہت بڑا کرائسس کریئٹ ہوا ہے اس حکومت کی نائلی اور نلائکی کی وجہ سے اور اب اگر حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اگر اس پہ کوئی کمپرومائز کریں گے تو بہت بڑا اشیو بنے گا کہ کمپرومائز کا بھی معاملہ ہے اور بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حضیمت ہونی تھی وہ ہو چکی ہے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے یورپین ملک ہے اس کے صفیر کو اتارنے کے لیے یہاں پورے ملک میں جو ہے یہاں بلوا ہو گیا ہے اور دوسری ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یاد کرانا ہے حکومت کو کہ دی تمام تر آپ نے ایف ای ٹی ایف میں جو پچھرے سال کوشش کی اس کے باوجود اگر یونائٹڈ کینگڈم نے برطانیہ نے ہمیں اگر ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے ٹیرر فانینسنگ میں تو یہ سارے معاملات بڑے سجیدہ ہیں کہ دی اگر عمران خان جو یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ دی میں منی لانڈرنگ کو ختم کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے کہ وہ ملک جس نے آج تک ہمیں اس طرح کبھی کوئی نوٹس نہیں دیا تھا وہ برطانیہ نے میں نوٹس لے دیا کہ دی یا منی لانڈرنگ اور ٹیرر فانینسنگ ہو رہی ہے تو یہ حکومت کی جو ایک کمپریہنسیب ناکامی ہے اس کو عوام کے سامنے رکھنا اور عوام کی آواز اس حکومت کے سامنے بننا یہ پیڈی ایم کی ذمہ داری ہے اور یہ تمام عوضوں سے بالاتر معاملہ ہے سلیم صاحب یہ جو فیلیرز کا ذکر خورم صاحب نے کیا مہنگائی کا معاملہ بھی ہے جو اکنومک پالیسیز ہیں اس کی اوپر بھی بڑی شدید ریزرویشن ہیں فورن پالیسیز کی اوپر بھی ہیں اپوزیشن بھی بہت سٹرانگ ہے تو یہ ایک ماس مومنٹ میں یا مومنٹم میں یا ایسی چیز جس سے حکومت تبدیل ہو جائے اس میں کنورڈ نہ ہونے کی اب تک کیا وجہ ہے ہم ہر جگہ یہ ایشیوز اٹھا رہے ہیں اور جونٹلی بھی اٹھا رہے ہیں پالیمنٹ میں بھی اٹھا رہے ہیں میڈیا میں بھی اٹھا رہے ہیں اس میں خورنم دستگیر صاحب سے میں بالکل اختلاف نہیں کرتا اس بات کے اوپر اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پلان بنانا چاہیے جو کہ تھا 26 مارچ کو لانگ مارچ کا جو کہ اگین ایک اختلاف کا شکار ہو گیا کہ جی آپ ریزگنیشنز دیں تو پھر مارچ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کو ریلائز کرا سکتے ہیں کہ حالات کتنے خراب ہیں مہنگائی کتنی کس مطلب زیادہ کتنی زیادہ ہو چکی ہے اور لوگ کتنی مشکل میں ہیں تو یہ چیزیں تو ہم ہر وقت گورنمنٹ کو اس کا احساس بھی دلاتے ہیں اور یہ ہر جگہ باز چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو کچھ ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں فور گورنمنٹ ٹو ریلائز کہ ہاں ٹھنگز آر نوٹ گوئنگ ویل پاکستان اس گیڈنگ بیٹو ورس تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایکسٹریم سٹیپ پی ڈی ایم لے گی نہیں اور جوائنٹلی پولیٹیکل پارٹیز لیں گی نہیں گورنمنٹ کے لیے تو میڈیا پہ ہم نے بات کر دی پارلیمنٹ میں کھڑے بات کر دی ایکسٹریم سٹیپ کے لیے تو جا رہے تھے کہ ہم ریزائن کر دیتے ہیں ایکسٹریم سٹیپ تو وہی تھا ریزگنیشن والا پھر پیپلز پارٹیز دیکھیں ریزائن دیکھیں ریزگنیشن پہی تو اختلاف ہے میر اختلاف پیپلز پارٹیز کا شروع ہوا ریزگنیشن پہ کیونکہ ریزگنیشن دیکھیں ہم نے ریلائز کیا کہ کچھ ہوگا نہیں ہم پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ دیں گے اور ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پارلیمنٹ کا فورم ہم ٹوٹلی گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دیں گے تو یہ تو پیپلز پارٹیز نے کبھی نہیں کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے سترہ میمبر تھے پھر بھی انہوں نے پارلیمنٹ کا فورم کبھی نہیں چھوڑا تو یہ جس کا بھی آئیڈیا ہے کہ ریزگنیشن دے کے ہمیں کو فائدہ ہوگا یا پی ڈی ایم کو فائدہ ہوگا یہ غلط ہے اور اس کو کنیٹ کرنا ہماری دوسری موومنٹ کے ساتھ اسی پہ ہمارا اختلاف شروع ہوا اور اسی پہ بات جو ہے وہ پی ڈی ایم میں خراب ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے سٹیپس لیں جو کہ جس کا کوئی ریزلٹ بھی نکلے جس سے گورنمنٹ پہ پریشر بھی آئے اور ہم اچیف کر سکیں اپنے ٹارگٹس جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈس ٹرس کی جو بات خورم صاحب نے کی تو ڈس ٹرس کیسے دور ہوگا مانوی عالی صاحب تو ایسے ایسے بیانات تو دیکھیں کوئی ایسا ایسا کوئی مس ٹرس تھوڑی ہے جو دور نہیں ہو سکتا میں تو خورم صاحب کو انوائٹ کروں گا کہ جو بھی ہم خیال لوگ ہیں دونوں پارٹیز میں وہ بیٹھ جائیں اور آپس میں اگر کوئی مس ٹرس ہے بھی تو وہ ہم دور کر لیں ہم نے اکھٹے کام کیا ہے اپوزیشن میں بھی کام کیا ہے گورنمنٹ میں بھی سات کارلوں میں کام کیا ہے تو ہم کوئی ایک دوسرے کے لیے نئے تھوڑی ہیں کوئی ایسا مس ٹرس کریئٹ ہوگی ٹھیک بات ہے خورم صاحب میں نے بریک لینی ہے لیکن اگر آپ اس کا جواب دے دیں مانو اللہ صاحب کہتے ہیں کوئی ہم خیال گروپ بیٹھ اور سینٹ کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں ضرور دونوں پارٹیوں میں ایسے لوگ ہیں لیکن میں پھر یہ ایشو نون لیگ اور پیگل پارٹی کا نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کا ہے اور اس کو مولانا نہیں حل کرنا ہے جو بیترین طریقہ ہے مولانا کو چاہیئے کہ وہ غیر رسمی طور پر بجائی ہے کہ کوئی بقاعدہ سربراہی اجلاس یا سٹیئرنگ کمیٹی غیر رسمی طور پر جو لوگ پی ڈی ایم کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں انہیں اکٹھا کریں اور مولانا آپ چونکہ اللہ کے کرم سے ستھت بند ہو رہے ہیں تو آئندہ آنے جنوں میں رمضان میں کچھ وقت بھی ہوتا ہے سب کے پاس ایسے سوچ بچار کے لیے ایسے غیر رسمی اجلاس منقل کر کے اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ جو ایک بڑا تاریخی موقع ہے پاکستان کی تاریخ میں آئین کی عمل داری کے لیے اگر ویلکم بیک ناظرین فیض اللہ کموکہ صاحب خورم دستگیر صاحب سینیٹر سلیم آنوی والا صاحب میرے مہمان ہے سلیم آنوی والا صاحب یہی سوال میں اگر آپ کی طرف لے جاؤ یہ فرمائیے گا کہ کل سے آپ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر اور یہ پریشرز ہر گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں اسلام آباد میں ہر دوسرے ہفتے میں دیکھتا ہوں کبھی ٹیچرز آکے کھڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے آگے کبھی فیٹل گورنمنٹ ورکرز کھڑے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس قسم کے پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا تو ان کو ہمیشہ آپ ڈائلوگ کے تھو ہل کرتے ہیں اگر یہ آگئے ہیں سڑکوں پہ اور کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو آپ جائیں ان سے بات کریں اور اگر کوئی ریزلٹ ہی نکلتا تو پھر آپ آپ تو اگدم سے فورس یوز کرنے کی بات کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو سوٹ آؤٹ کر دیں گے ہم ان کو یہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتوں سے اور حالات خراب ہوتے ہیں بہتر نہیں ہوتے تو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ڈائلوگ کرنا چاہیے ٹیم بنانی چاہیے ان کو بھیجنا چاہیے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے وہ کیا چاہتے ہیں اگر مسئلہ حل نہ ہو سکے تو پھر فورس کی طرف جائیں پھر ان کے ساتھ کوئی مطلب کوئی ایسا ایسا بے اختیار کریں کہ جس سے یہ معاملہ حل ہو مگر ایمیجیٹلی فورس کی طرف جانا اور ایمیجیٹلی دھمکیاں دینا وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک صحیح بات خورم صاحب جو ڈائلوگ کی بات مانویوالہ صاحب نے کی ڈائلوگ تو گورنمنٹ نے کیے اور آپ نے معاہدے کیے معاہدے کرتے وقت آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی کے ایشوز کو آپ فیضاباد کی اوپر ایک پیپر پہ ڈرافٹ کریں گے اور اس پہ سائن کر لیں گے اور پھر اس کے بعد دوسرا معاہدہ کریں گے فیڈرل منسٹرز جو ہے اس معاہدوں کی اوپر سگنیٹری ہوں گے تو پھر یہ سیچویشن کو تو آپ ٹالتے ضرور رہے ہیں آپ نے سالف کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جی اس لئے یہ عمران خان کی جو بد انتظامی ہے وہ انہدام تبقا لیے this is کیٹسٹروفک انکومپیٹنس ہے جس کا ہم نتیجہ پکت رہے ہیں کہ اس پہ فورن پالسی ڈیمنشن بھی ہے اور اگر آپ نے اس قسم کا بیانک معاہدہ کر لیا پھر آپ کو اس کی پیش بندی کرنی چاہیے تھی لیکن یہ حکومت پیش بندی کرنے میں ناکام ہے یہ ویکسین خریدنے کی جو پیش بندی کرنی تھی اس میں مکمل طور پر ناکام ہے جو ہم نے چینی کی سپلائی کو انچور کرنا تھا اس میں ناکام ہے جو گندوں کی سپلائی کو انچور کرنا تھا اس میں ناکام ہے ایک پوری لسٹ ہے کبھی پیٹرول کی سپلائی میں ناکام ہے یہ حکومت پیش بندی کرنے کے قابل نہیں ہے انتظام کرنے کے قابل نہیں ہے اور دو اشو دیا نا جی فورن پالسی ایک اشو دی یہ ہے کہ آپ نے ایک یورپی ملک کے سفیر کو ہٹانے کا بادہ کر لیا اس کے اپنے جو ہیں مضبرات ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا آپ کے اوپر نظر جمع کر بیٹی ہے فاٹک کے معاملے میں اور جب فاٹک میں یہ خبر جائے گی پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی ہے اور چھپری ہے کہ جنا پاکستان بقول ان کے چڑھے ہم تو احترام کرتے ہیں جو لوگ رسول پاکستان کا نام لیتے ہیں دنیا تو کہتی ہے کہ پاکستان کے اوپر کوئی بھی شخص آکے اس طرح جو سڑکے روک کے پورے بلو کو مفلوج کر سکتا ہے تو اس کے فاٹف کے اوپر بھی مضبرات ہیں جب آپ نے یہ مضبرات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ نہیں تھا کہ آپ نے کل مذاقرات کرنے ہیں آپ نے چھ مہینے پہلے مذاقرات کرنے ہیں آپ نے تین مہینے پہلے مذاقرات کرنے ہیں میں یہ آپ کے ناظرین کو یاد کر آ دوں کہ جب دوزار تیرہ میں مسلم نگنون کی حکومت آئی تو ہم فاٹف میں سب سے جو خراب پوزیشن ہے بلیک میں تھے اس میں ہم نے ایک سال میں اس کو گری کیا دوزار پردہ میں اور دوزار پندرہ میں ہم وائٹ ہو گئے یعنی سب سے جو بہترین زورتے حال تھی اور پورے پاکستان میں کسی کو یہ پتا نہیں چلا کہ حکومت جو ہے اس نے کون سی میند کی ہے کیونکہ حکومت پیچ بندی کر رہی تھی حکومت سوچ رہی تھی نواز کی قیادت میں اور پھر جو کرائیسس کیئیٹ ہوا جس کے فائزاباد میں کیا تو پوری دنیا میں علام کے گھنٹیا بجی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جون 2018 میں فارٹ نے پھر ہمارے پر ایک تو یہ ایک ایسے ایشوز ہیں فاکستان میں کہ دنیا کی نظر ہمارے پر ہے اور حکومت میں اگر سندیدگی ہوتی بجائے یہ کہ کل سے دھمکیاں دینے پر لگے ہوئے ہیں تو یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچ تھا کہ کسی بھی طرح اگر آپ نے اس اگریمنٹ سے باہر بھی نکل لائے اس کی بھی کوشش کریں وہ بھی دائیلوگ کے ذریعے ہونا ہے اس طرح جب کہ ایک کرائیسس کریئٹ ہوگیا ہے اور آپ نے درست کہا کہ لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں جو ہیں ان میں ایک زہمت پیدا ہوئی ہے تو ہم تو رحمت العالمین کا نام لینے والے زہمت پیدا کرنا تو ان کی کئی بھی تعلیمات تنہیں کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ حکومت کی ناکائمی ناکامی اور نلائکی ہے جس کا نتیجہ پاکستانیوں ہوگا صاحب پہلے تو یہ معایدہ آپ نے جس طرح کے معایدے کی جس کو بھیانک معایدہ کیا خورم صاحب نے اور پھر اس کے بعد اس کی ٹیکلنگ یعنی یہ ڈائیلوگ کی جگہ جو ہے وہ اس تشدد والے محول کے اوپر آگئے اور اس کی بھی کوئی پیش بندی وزیر خارجہ بھی رہے ہیں میں نے پوری بات ان کی نہیں سنی لیکن جتنی سنی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی جواب دوں ایک تو سب سے پہلی بات تو ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے آخری نبی عزمہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں اور کوئی اپوزیشن پارٹی ہو یا حکومتی پارٹی ہو تو کوئی بھی اس بات سے انکاری نہیں ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ کی راموز کے اوپر کسی قسم کی بھی ہماری دانے چلے جائیں ان کی راموز کے اوپر کسی قسم کی بھی کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے اور اس حوالے سے اگر انٹرنیشنل نیول پہ دیکھیں تو جتنی بھی پاکستان کی گورنمنٹ چاہی ہیں اگر کسی انٹرنیشنل نیول پہ آواز اٹھائی ہے جو یہ فرانس والا واقعہ ہوا تو سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ ہمارے وزیری حضم پاکستان کی وزیراعظم عمران خان نے کہ ان ممالک کے اندر بھی قانون سازی ہونی چاہیے ہولو کسی اوپر اگر وہاں پہ بات نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر بھی بات نہیں چاہیے جس طرح پہ نبی صلی 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 میرا پوائنٹ تو یہ کہ آپ نے گریفتاری کرنی تھی گائب ہے پروینشل گورنمنٹ کہہ رہی ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ مس ہنڈلنگ نہیں ہے دیکھیں میں آپ بتاؤں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ہنڈل کرنے کی گورنمنٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کنٹرول کے اندر ہیں ایتا مطلب بہت کوئی آٹ آف کنٹرول کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ساری شیاسی پارٹیوں کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے اور یہ جو ایک ایلیمنٹ ایسے نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے جب زاہد حالد صاحب جو ان کے وزیر قانون تھے تو انہوں نے جب ایک یہاں پہ اسمبلی کے اندر ایک امینڈمنٹ لے کہتے تو اصل معاملات وہاں سے زیادہ خراب ہوئے اور پھر آگے معاملات چلے اور ان کو وزارت سے جانا پڑا تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سی پارٹیوں کو ایک متفقہ لاعامل جو وہ کے اندر میں کوشش یہی ہوتی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کوئی ایسی چیز پہ ہوں کہ قانون سازی اور نیشنل ایشوز ہیں جو کموکہ سا بات کر رہے ہے کہ یہ تو کئی ایسے ہیں جو نیشنل لیویل کے چیلنجز ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے بیٹھنے کا محول ہی نہیں بنتا اس کی کیا وجہ گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ اگر اپوزیشن سے بھیک نظر آئیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے پارلمنٹری پولیٹیکس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ساتھ چلنا بہت ضروری ہوتا ہے کئی چیزوں پہ ڈسگری کر کے اگری کرتے ہم کئی چیزوں پہ اپوزیشن سے بات ہی نہیں کر سکتے میں اگری نہیں کرتا اور سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اگر انہیں آگے چلنا ہے گورنمنٹ چلانی ہے تو اپوزیشن سے ضرور بات کریں اور اس میں ان کو حل بھی ملیں گے اس میں ان کے ایشیوز بھی ریزولو ہوں گے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے لئے اور مشکلات سامنے آئیں گی کموکا صاحب کومنٹ کرلیں تو میں خورم صاحب سے جو 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 مانوی والا صاحب نے بڑی ضرور بات کی ہے ماشاءاللہ سوچ جو ایک پولیٹیشن ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر بلکل پولیٹکس ایسے نہیں ہونی چاہیے اب وزیراعظم پاکستان نے ایک خط خاص کی نیشنل سوڑی کو اور ان کو کہا کہ آپ اس میں رول ادا کریں الیکٹورل ریفارمز جی الیکٹورل ریفارمز ہوں اور جو بیشن موقع بن جائے اور جو بہت زیادہ دوریاں ہیں اپوزیشن اور حکومت میں ان کو کم کیا جا سکے الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو ہمارے جیسے یہ کہتے ہیں سپیکر صاحب کانٹروورشل ہو گئے سپیکر صاحب کی کسی کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے نہیں نہیں انہوں نے کمیٹی بنائی کمیٹی بنائی جس میں کمام پارٹی کے پولیٹی کو شامل کیا اب اگر اپوزیشن اس کمیٹی میں بھی آ کہ پارلیمنٹ اس سے بہتر فورم ہو کوئی نہیں رکھتا خورم صاحب سپیکر صاحب کی کمیٹی کو کہتے ہیں اس سے اچھا فورم ہے کوئی نہیں آ جائے بیٹھے جی فورم موجود ہیں اور اپوزیشن ہمارا سخترین اختلاف ہے اور رہے گا کیونکہ ووٹنگ کے معاملے پہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن اور اپوزیشن کے دوسرے قائدین کو سرکرین کا موقع دینے کے حوالے سے بہت سار ریشوز پہ انہوں نے اپوزیشن کی آواز کو دبایا ہے اور اپوزیشن کو ابیوز کیا ہے جس کی پاکستان کی سٹکوں پر ہے نوبر دوزار سترہ میں فیضاباد میں گھرنا دیا تھا اس کے پر قاضی فائزی نے ایک ججمنٹ دی اس ججمنٹ میں قاضی فائزی نے لکھا کہ ہمیں آئے ایس آئی نے ریپورٹ کیا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو کہ کچھ لوگوں کے نام جو اس دھرنے کے جو پوری طرح جس کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس میں پہلا نام جو ہے وہ پاکستان کے آج کے وزیر داخلہ کا ہے یہ بات ریکورڈ کا حصہ ہے تو جب اس طرح کی تضادات ہوں گے کہ آج کا وزیر داخلہ جو ہے سپریم کورٹ کی جنجمنٹ میں اس کا نام ہوگا کہ انہوں نے اس دھرنے کی پوری طرح معاونت کی تھی اور اس کا سورس جو ہے وہ پاکستان کی جو سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنس ہے وہ ہے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں جو آج کی حکومت ہے اس کے کس قسم کے تعلقات ہیں اور اس حکومت اگرچہ حکومت کی طرف سے ایک کمپلیٹ کی آس ہے ہم گفتگو کریں گے دوسری طرف پرچے دے رہے ہیں تین سو دو کے قتل کے کیونکہ پولیس کے لوگ حلاق ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں تو یہ ایشو جو ہے کہ پوری طرح کی حکومت جو ہے جہاں جہاں بھی ہیں آپ کی آت میں اور آپ کی ٹیم میں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے یہ جو بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ان کی ابھی جو لیٹس ریپورٹ ہے یہ پڑھ کے دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا آپ نیکس پروگرم رکھ لیں اس میں جو لیٹس ریپورٹ آئی ایم ایف ہمیں ان معاملات کو نیشنل ایشوز کو ان کے اوپر سیاسط نہیں کرنی چاہیے چلیں کموکہ سب اس سے آگے نکلتے آئی ایم ایف کی جو لیٹس ریپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اس میں ہوپ فل چیزیں ہیں پاکستان کی اکانومی کو سٹیبل کہا ہے پاکستان کی اکانومی دن بہتر ہو رہی ہے اس میں دیکھ دیکھ دنیا کی بات ہوتی ہے فوڈ آئیٹم جو بھی ہیں پوری دنیا کے اندر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں تاریخ آپ خود تجیزہ کر لیں جو پرائیس انڈیکس ہے پوری دنیا کے اندر فوڈ آئیٹم کی آپ پوری انڈیا کے ساتھ کم لیں آئیم ایم 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 میری بات سنیں جس سالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے مجھے یہ بتائیں کتنے ممالک جو گروہ دیت ہے وہ پوزیتیو ہے اکثریت کے ساتھ خورم صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ جو نمبر چیزیں بتا رہے ہیں اس کے نتیجے میں اگلے ایک دو ماہ کیونکہ بجٹ بھی آرہا کتنے خطرناک نظر آرہے ہیں آپ کے پرسپشن سے پاکستان میں قصاد بازاری مزید پھڑے گی مجھے بڑی حرانی ہوں گی کہ ہم کسی بھی طرح ایک ڈیٹھ پرسن سے زیادہ گرو نہیں کر سکیں گے کیونکہ جہاں ایک طرف حکومت کہتے ہی ہم نے یہ والی سپورٹ دی ہے انڈسٹری کو ادھر سے حکومت جو ہے اگر آئی ایم ایف کے کہنے پر ستیس فیصد بجلی قیمت بڑھانے جا رہی ہے فوڈ انفلیشن مستقل کنٹرول نہیں ہو رہی تو پاکستان کی لوگ بھوکے ہو رہے ہیں بیروزگار ہو رہے ہیں اور اب تو نمبر سکلیر ہو گئے ہیں جو ابھی آئے ہیں پاورٹی کے کہ پاکستان میں چوبیس فیصد پاورٹی مسلم دیگمی چھوڑ کر گئی تھی چالیس فیصد ہو گئی بلکہ چالیس فیصد سے بھی کچھ لوگ کا خیال ہے کہ پاکستان میں تین کروڑ سے زیادہ پاکستانی پچھلے تیس ماہ میں خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں ان کے بچے بھوکے ہیں تو یہاں تو کوئی ابھی فیلحال اس حکومت کے ہوتے ہوئے بیٹری کی کوئی صورت نہیں آ رہی بہت شکریہ خورم دستگیر صاحب فیض اللہ کموکہ صاحب اور سینیٹر سلیمان ویواللہ صاحب تینوں مہمانوں کا کل اسی پروڑیم میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ